ایم کی ایم کو بلدیاتی الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان متحدہ قومی مومنٹ ایم کی ایم پاکستان نے آج کراچی اور ہیدراباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ایم کی ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدقی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی ہے ہم بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کراچی میں پارٹی رہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی پہلی ذمہ داری ہلقہ بندیا ہے ادارے نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی پہلی شد انتخابات صاف شفاف ہوں اس انتخاب کو کوئی انتخاب نہیں سمجھتا خالد مقبول صدقی نے کہا کہ نہ ووٹر لسٹ صحیح نہ ہلقہ بندی صحیح ہے ہم اعتجاجن آج کے انتخابات سے دس بردار ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انتخاب میں حصہ نہ لیں آپ بھی ووٹر دینے کے حق سے دس بردار ہو ایسا انتخاب جس میں عوام کی نمائندگی نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ایمکیم پاکستان کے کنوینر نے کہا کہ ان انتخابات کو یہ شہر تسلیم نہیں کرے گا شہر کے اصل وارث دوبارہ واپس آئیں گے خالد مقبول صدقی نے کہا کہ ہماری کوششیں میر کے لیے نہیں بلکہ کراچی کے لیے تھی کارکنان آج گھروں میں رہیں کل سے سب باہر نکلیں گے سیبرہ ایمکیم پاکستان کا کہنا تھا کہ بردیاتی انتخابات کے کوئی انتظامات پورے نہیں کیے گئے بتایا جائے کہ کس کو جتوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت نے اپنے حصے کا کام کیا لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ایمکیم کسی کو بلیک میل نہیں کرے گی اختلافات کے باوجود حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بہت ساری شکایتیں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی میں جو میر آئے گا وہ ایمکیم کی خیرات سے آئے گا سولہ جنوری سے متحدہ اور منظم ایمکیم اپنا کام شروع کرے گی